اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی فضل و کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں تو آج الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں اللہ کے کرم سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہمارے الحمدللہ 1000 سبسکرائبر پورے ہو گئے تھے لازٹ ویک اور الحمدللہ اور بڑھ ہی رہے ہیں آپ لوگوں کے سپورٹ سے آپ لوگوں کے سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ تو اس خوشی میں آج ہم نے یہ سوجی اور بیسن کا حلوہ بنایا ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ حلوہ ہم اپنے گھر میں اکثر کر کے بناتے ہیں اور سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا اور آپ لوگوں کا ہمیں سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے اچھے اچھے کومنٹس کا آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سب کے لئے ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تو چلیں اب ہم اپنا حلوہ بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم سوجی کا حلوہ بنائیں گے تو یہ سوجی ہے آدھا کپ سوجی ہے اور یہ ون تھرڈ کپ بیسن ہے اور ساتھ میں یہ شکر ہے یہ آدھا کپ شکر ہے بس ہم آدھا ہی کپ شکر ڈالیں گے ویسے تو برابر سے استعمال ہوتی لیکن ہم آدھا کپ ڈالیں گے اس میں شکر ہے اور یہ ون فورت کپ گھی ہے آپ تیل میں بھی بنا سکتے ہیں یہ گھی میں بنے گا اور ساتھ میں یہ الائچی پاورڈر ہے اور یہ کچھ بادام پستے اور کاجو جو ہیں ہم نے ان کو اس طرح سے کر کے رکھ لیا بہت بڑے بڑے ہوں گے تو کھائے نہیں جاتے تو اس لئے ہم نے اس طرح سے رکھ لیا یہ ہے اور یہ زافران یہ دیکھیں زافران اس کو ہم نے پانی میں بھگو کے رکھ لیا یہ کلر کے لئے ہم بھی یوز کریں گے اور ساتھ میں یہ ٹو این ہاف کپ پانی ہے اور ساتھ میں ایک کیوڑا اور روز وارٹر یہ دونوں ہم اس میں استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کڑھائی لی اور یہ آج ہم نے نئی کڑھائی لی ہے اور اس میں جو ہے ہم حلوہ بنانے جا رہے ہیں تو آج ہم آپ سے کچھ شیئر کریں گے کہ ہم نے جب سے یہ چینل شروع کیا تو اس کے بعد سے ابھی تک ہمارے ماشاءاللہ 1000 سبسکرائبر ہو گئے تھے تو تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کے سپورٹ کا اور انشاءاللہ آگے بھی ہمیں امید ہے آپ لوگوں میں اسی طرح سے سپورٹ کریں گے اور آج 1000 ہوئے تو انشاءاللہ آگے چل کے ایک لاکھ پر بھی ہم پہنچیں گے انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے تو آج ہم نے کہا کہ میری چیز کو ہی بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے فڑھائی ہم نے رکھی اور فلیم آن کر دیا اس میں سب سے پہلے ہم یہ گھی ڈالیں گے اس میں یہ گھی ہے تو اس کو ڈالیں گے تو یہ گھی ڈالیں اس میں ہم نے اس کے ساتھ ہی یہ جھ سوژی ہے ہماری اس کو اب ڈالیں گے اس میں تو یہ سوژی ڈال دی ہم نے اس میں ساتھ ساتھ تاکہ یہ ساتھ ہوتا رہیے اور اس کو مکس کرنا مکس کریں گے اسی گھی میں بھونیں گے اور اس کے ساتھ اسے طرف ہم نے یہ ایک برطن لیا اس میں یہ شکر جو ہم نے لی تھی شکر تو یہ ڈال دی اس میں اور ساتھ میں یہ ہمارا ٹو اینڈ ہاف کپ پانی تھا ہاف کپ شگر تھے ٹو اینڈ ہاف کپ پانی تو یہ ڈال دیا اب اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کو تاکہ یہ پک گیا ہے اچھا سے اور ہم سوژی کو دھوننے شروع کرتے ہیں ہم دھر دھر اس طرح سے بھونیں گے تاکہ یہ جب تک براؤن نہ ہو جائے تو الحمدللہ یہ چینل تو ہم نے شروع کیا تھا صرف اس لیے کہ کچھ ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پر ڈالنے تاکہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ اس کو دیکھیں اور ہمارے گھر والے جو بھی ہم ہمارے گھر میں بنتے دکھانے وہ دیکھ کے بنانا شروع کریں لیکن ابھی ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کا حسلہ ملا تو ہم اس کو آگے بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور آپ کے سپورٹ کے لیے بہت بہت شکریہ اور آپ کے کومنٹس کے لیے آپ ہمیں اتنے اچھے اچھے کومنٹس دیتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور آپ سبسکرائب بھی کرتے ہیں تو ہو سکے تو آگے بھی آپ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ ہم اور بھی اسی طرح سے ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی ہم یہ سوجی کو اسی طرح سے بھونیں گے خریب دس منٹ تک اور ساتھ میں پانچ منٹ کے بعد ہم پہلے بیسن اس میں مکس کریں گے وہ بھی اس کے ساتھ ہی مکس کر کے بھونیں گے تو ابھی پہلے پانچ منٹ ہم اس کو بھون لیتے ہیں سوجی کو کسی طرح سے تو یہ بھون جائے گی تھوڑا سا براون ہونے لگے گا تب ہم بیسن مکس کریں گے تو بیسن ڈال کے بھی اس کو قریب دس منٹ پھر سے بھونیں گے اسی دوران 5 منٹ ہو گئے تو ہم نے اس میں بیسن اس میں ڈال دیا تھا کیونکہ بیچ میں چلنا بند ہو گئی تھی ویڈیو تو یہ بیسن ہم نے ڈال دیا تو یہ اب جو ہے اس کو ہم اسی طرح سے دھیرہ دھیرے اور بھونیں گے تو دھیرہ دھیرے یہ دیکھئے جو بیسن ہے اس میں چھوٹی ٹھوٹی اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ بھی ان کو کھول دیجئے گا تاکہ یہ جو ہے اسی میں مکس ہو جائے تو بیسن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ اس طرح سے بند جاتا ہے یہ دیکھیں ہم دیکھاتے ہیں آپ کو یہ بیسن ہے اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا بھول دیجئے گا تاکہ یہ بندھا بندھا نہ رہا ہے اثر ویس میں اس میں گھٹنیاں ایسے اس کی نظر آئیں گی اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے ابھی ہم اس کو اور بھونیں گے اس کو 5 سے 7 منٹ اور لگیں گے بھوننے میں بیسن اور سوجی دونوں آپ اس کو ضرور بنایئے گا یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا کیا یہ صرف سوجی کا نہیں اس میں ہم نے بیسن بھی مکس کیا اس لیے آپ دیکھئے گا بنا کے یہ میری طرح سے بہت اچھا لگے گا ساتھ ہی ہم اس میں یہ جو ڈرائی فروٹ ہیں یہ بھی اس میں ڈالنیں گے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا بھون جائیں بس تھوڑے سے میں ڈرائی فروٹ ڈالیں بہت زیادہ نہیں اس طرح سے بھونیں گے اس کو بھون نہیں ایک ضروری کام ہے تو یہ بھون جائے گا تو بس ہمیں آج یہ تھا کہ ہمارے 1000 سبسکرائبر لاسٹ ویک پورے ہو گئے تھے لیکن مجھے کام کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا ہے اور مجھے جیسے ہی ٹائم ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے لئے کچھ بھی ایسا کوئی اچھی ریسپی بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں ایسا تو میرا خود کا اپنا کام ہے سالون کا میں 6 دن سالون کا اپنے وزی رہتی ہوں اور صبح سے شام تک میں وزی رہتی ہوں مجھے ٹائم بالکل نہیں ملتا ہے لیکن جیسے ہی ٹائم ملتا ہے فجر کے بعد میں اٹھتی ہوں اور اگر مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں تھوڑے سے کھانے بناوں اور ان کو ایڈیٹ کروں اور آپ کو دکھاؤں اور بچوں کے لئے کھانا تو بنانا ہی پڑتا ہے گھر کے لئے میاں کے لئے تو میں اس طرح سے کھانے بنا کے آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہ آپ دیکھیں اور ہمارے طرح سے آپ بھی بنائیں انشاءاللہ دیکھیں اب یہ بس بھننے کے بھننے ہی والا ہے اور اس میں دیکھیں اس طرح کا یہ دیکھنا چاہیے دیکھیں جس طرح کا دیکھا ہے اس میں بہت اچھی ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے ادھر ہمارا جو پانی میں ہم نے شگر میکس کر کے رکھتے گی وہ بھی کھول گیا ہے یہ تھوڑا سے اور بھون لیں ہم پھاری پانچ منٹ دھیری دھیری آنچ پر اس کو بھون نہیں ہے ایک کام ہے اس کا تو یہ جیسے بھون جاتا ہے ویسے ہم پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں یہ ابھی اس طرح سے بھون گیا ہے آپ دیکھیں کتنا اچھا دیکھنے میں ہے یہ دیکھیں ایک دم براؤن ہو گیا اور ایک دم اچھے سے بھون گیا نہ اس میں بہت گھی ہے اور نہ بہت ہی زیادہ براؤن ہوا ہے بس ایک دم گولڈن سا براؤن ہوا آپ کو دیکھیں کتنا اچھا براؤن ہوا تو ہم نے کیا کیا تھا اس کو بیسن ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا بھوننے کے بعد اس کو جب یہ بھون گیا اور اس میں ڈرائی فروٹ ڈال کے وہ بھون لیا ہے کیونکہ ڈرائی فروٹ ڈال کے بھون لیا ہے جب اس میں ڈال کے بھونیں گے تو بہت مزی کے لگیں گے اور اس کا اچھا فلیور آئے گا کیونکہ کچھا پن نہیں ہوگا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے فلیم بند کر دیا تھا قریب تین منٹ کے لیے اور یہ جب تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا کیونکہ اگر ہم گرم گرم میں ایک دم گرم رہے گا اور اس میں شوگر والا سیرپ ڈالیں گے تو یہ بہت تیز گرم ہونے کی وجہ سے اڑے گا تو میں نے تین منٹ اس کو بند کر دیا تھا اب ہم نے فلیم آن کیا ہے اور اب اس میں ہم دیرے سے اپنا یہ جو شوگر سیرپ ہے یہ مکس کرتے ہیں بسم اللہ احرانہ ڈالیں گے تو آپ کو دیکھیں کتنا ابھی بھی اس میں کتنا وہ ہے تو بس اس طرح سے ڈیز گئی آج کو مکس کریں بہت دیری ہے اس پر مکس کرنا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھئے ہم نے اس پر پانی مکس کیا تو اس پر پانی کم تھا تو یہ ہمارے پاس پکاوا پانی ہے ڈالیں گے اس میں پاکی اس کو اچھے سے ہمیں پکانا ہے تو اس کو فلیم کو آن کیا ہم نے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس طرح سے پاکی یہ اچھے سے پک جائے تو یہ دیکھئے کیسے بہت دھیرے دھیرے آپ کو اس کو مکس کرنا ہے دھیری آج پر اس طرح سے مکس کریں اور ساتھ ہی آپ اس میں یہ جو ہمارا زافران تھا تو یہ ڈال دیا ہم نے اس میں زافران چلا گیا اب یہ ڈال دیا تو اس کو پھر مکس کریں گے ہم اچھے سے یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اب چینج ہو گیا کیونکہ زافران کا کلر اس میں آنے لگا تو اس طرح سے آپ یہ ڈال لیے اور یہ پھر الائچی پاورڈر اس میں یہ ڈالا ہم نے بہت سے لوگ ثابت الائچی ڈالتے ہیں ہم نے اس میں الائچی پاورڈر ڈالا ہے تو یہ دیکھیں اس کو اب بس ایسا ہی دھیری آج پر اس کو چلانا ہے آپ کو تو یہ دیکھیں کتنا اچھا آ رہا ہے یہ بہت مزے گا بنتا ہے کیونکہ اس میں بیسن مکس ہے بیسن کا ویسے بھی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا یہ کیوڑا ڈالیں گے تھوڑا سا بس یہ ڈالا ہم نے یہ ایک لکھنوں کے ہر کھانے میں موسلی ہم لوگ یوز ہی کرتے ہیں یہ اور یہ وہاں کی ایک طرح کی پہچان ہے کہ روز وارٹر کیوڑا وارٹر لکھنوں میں بہت یوز ہوتا ہے تو اب ایک چیز اور اس میں رہ گئی ہے جو ہم ایٹ کریں گے اس سے کیا ہوگا اس اس کا ٹیسٹ اور انہائل ہو جائے گا تو یہ ہے ہمارے پاس کریم اس طرح کی ہیوی کریم اور اس کو لے لیں یعنی ملائی جو بھی کہہ لیں تو اس کو جو ہے یہ ہم ون فورتھ کپ ایسے بھر کے لیں اور اس کو اس میں mix کر دیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جھی بہت زیادہ اس میں نہیں ڈالا ہے تو یہ تھوڑا سا گھی کا اور شائنر کا کام کرے گا اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بڑھے گا اور یہ بہت اچھا اس کا مزہ بھی ہو جائے گا تو دو چیزیں ہوں گی کہ اس کا مزہ بھی اچھا ہو جائے گا اور کھانے میں بھی دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا تو دیکھیں اس طرح سے اس میں mix کر دیں گے آپ خود دیکھیں کتنا اچھا بنا رہی ہے بہت اچھا بنا ہے تو آج ہم نے سوچا تھا کہ 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے تو اس دن ہم ایک نئے برطن میں اور ایک میٹھی چیز ہی بنائیں گے ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کسے سکتے ہیں آپ بنائیں اس کو کھائیں لیکن جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو ضرور سیلیبریٹ کریں گے تو آپ بھی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو دیکھیں اس طرح سے اس کو بس چلاتے رہنا اس کا یہ سب سے بڑی بڑا عمل کیا ہے کہ آپ اس کو صرف چلاتے رہیں چلانے سے کیا ہوتا ہے اس میں گھٹلیاں نہیں پڑتی اور یہ ایک دم صحیح رہتا دیکھیں کتنا اچھا ہو رہا ہے ایسے ہی بس چلانا ہے اچھے سے 5-7 منٹ اور پھر یہ نتیل بھی چھوڑ دے گا یہ دیکھیں اب بس یہ ریڈی ہو رہا آل موسٹ اس کو ہم بھی شاوٹ کریں گے اگر ہم اس کو نہیں چلائیں گے تو یہ لگ جائے گا نیچے سے اب اس نے دیکھی برطن کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا یہ دیکھیں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے جب یہ خوب بچے سے بھون جاتا تو یہ برطن اپنا چھوڑنا شروع کر دیتا اس طرح سے ایسے ہی بن جائے گا اس کو بھی ہم ڈش آؤٹ کریں گے آپ کو دیکھاتے ہیں پھر اب دیکھیں اس کو ہی رنگت بھی چینج ہونے لگی اور یہ تھوڑا شائنی دیکھنے لگا اس کو بس ایسی دھیری آج پر سلو آج پر اس کو آپ کو ایسی ہون سے چلاتے رہنا تھوڑا سا تائم لگتا ہے اب اس کو ایسی ہی چلاتے رہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ہی کھٹا کریں اس کو کہیں بھی دیکھیں کہیں پر بھی نہیں لگ رہا کڑھائی میں اب یہ اس نے کڑھائی کو چھوڑ دیا اب ہی ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحی تو دیکھیں یہ ہمارا حلوہ اس طرح سے بن کے تیار ہے اور بہت ہی مزے کا بنا ہے اور دیکھنے میں ہی اچھا لگ رہا ہے تو ہم اس کو آپ کو کھا کے بتاتیں کہ کیسا بنا اور ہم اپنے تھاؤزن آپ کے آپ نے جو ہمیں سپورٹ کیا الحمدللہ ہم اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ بہت مزے کا بنا ہے آپ بھی اس کو بنائیں اسی طرح سے اور تھینکیو فور آپ کے سپورٹ کرنے کا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو آپ مرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر ضرور کریں اور اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی